سب سے پہلے میں بتاؤں کہ ہمیں دیر کیوں ہوئی دیر اس لیے ہوئی کہ دیکھیں کوئی حکومت تو گھر نہیں بنا سکتی سب کے لیے لیکن حکومت کرتی کیا ہے کہ وہ فسیلیٹیٹ کرتی ہے موقع دیتی ہے عام لوگوں کے لیے آسانی سے گھر بنا سکے اپنے گھر خرید سکے وہ موقع اس طرح دیتی ہے کہ وہ آسان قسطوں پر کرزے دے دیتی ہے وہ ہم نے یہ پہلی دفعہ کیا ہے پاکستان میں یہ پورا باؤنٹ رکھا ہے سٹیٹ بینک اس کو مونٹر کر رہا ہے پانچ پر لے کے گھر کے پر پانچ فیصد کرزا ہے اور اگر پانچ فیصد سے اوپر کرزا جاتا ہے تو حکومت وہ سبسیڈائز کرتی ہے ہم پیسے دے دیتے ہیں ایک لاکھ گھر تک تین لاکھ روپیہ گورنمنٹ سبسیڈی دے رہی ہے ہر گھر پر اس سے کیا ہوتا ہے کہ مثلا اکیس لاکھ کا گھر ہے تو اگر اکیس لاکھ کے گھر کے اوپر تین لاکھ سبسیڈی مل جاتی ہے وہ اٹھارا لاکھ کا ہو جاتا ہے اٹھارا لاکھ کا مطلب یہ کہ جو قسطیں ہر مہینے دینی ہوتی ہیں وہ اور کام ہو جاتی ہے تو عام آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ جو قرائے دیتا ہے وہ قسطیں دے دیتا ہے اور گھر بھی اس کا اپنا ہو جاتا ہے ایک سب سے نچہ کا طبقہ ہے اس کے لیے ہم اگووت ایک انجیو ہے اس کے ساتھ بل کے ساتھ ازار آٹھ سو گھر ان کے لیے ہم نے اس کو لیا ہے مزید اور ہم ان کو پیسہ دے رہے ہیں وہ بلکل سوپ کے بغیر کرزے دے رہے ہیں تو وہ بلکل نچہ تبقے لیے شروع ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے کیا لیکن یہ اس لیے ہوا ہے پہلے تو وہ قانون تھا فونک لوجر لاو جو دو سال لگے ہیں پاس کرنے میں وہ پاس ہو گیا اب بینکوں کے لیے آسان ہو گیا کرزے دینے کے لیے اور اسی طرح انشاءاللہ سارا آپ دیکھیں گے جو ہاؤزنگ انڈسٹری ہے وہ اس طرح اٹھے گی پاکستان میں ایک تو قبضہ گروپ کے اوپر پوری ہم نے جہاد کر دی قبضہ گروپ ہر چگہ بڑے بڑے شہروں میں اب یہ بہت طاقت پر لوگ ہیں ان کے کریکشنز ہیں پولیٹیشنز کے ساتھ اس طرح لاہور میں ایک بہت بڑا قبضہ گروپ ہے وہ پلکل پولٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ملا ہوا تھا پچھلی حکومت کی پنجاب گورنمنٹ میں دو سو ارب روپے سے زیادہ زمین ابھی چھوڑا چکی ہے قبضہ گروپ سے اور ابھی جاری ہے جہاں دوسری ہم نے سپیشل کوٹس ہاں بنایا یہ جو اوڈرشیز پاکستانیز کے لیے سپیشل کوٹس ہیں جتر ان کا فاسٹ ٹریک ہوگا ان کا جو بھی کیس ہوں گے ہم نے ایک فیصلہ کیا وہ فاسٹ ٹریک ہوں گے پچیس سال پرانی سکیم کو ریوائب کیا گیا اور آج آپ کے سامنے دھائی سالوں میں یہ پورا سارا ایک سوسائیٹی پانچکیا کھڑی ہوگئی ہے ایٹی دیپنٹمنٹ میں سندھ کے اوپر تو ہم پچھ نہیں کہہ سکتے ان کے اپنے اوپر ہے انسینٹیوز وہاں بھی ہیں لیکن وہاں سے ہمیں کوئی ریسپانس نہیں بلتا ہے پنجاب اور پختون پاک ہے بلوجستان میں بڑی تیزی سے کام ہوئی فوک کلوشر لوگ جب وہ قانون عدالت سے نکل گیا اس کے بعد تیزی سے ہم کام ہوئی ہمارے جو دو شہر ہیں ایک بندل آئیلنڈ جس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن سندھ حکومت اس وقت باپ پروڈیشن ہی تھی دوسرا ہے ہمارا راوی پروجیکٹ اور اس کے علاوہ بھی ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے سنٹرل بزنس ڈسٹرک جو بننے لگی ہے والٹن ایرپورٹ کے اوپر جو کہ پورا ایک مورڈن کانسپٹ ہے اگر ان میں سے صرف راوی پروجیکٹ نیا پاکستان پروجیکٹ اور یہ ہمارا جو سنٹرل ڈسٹرک اگر بندل آئیلنڈ نہ بھی کیا جائے یہی پچاس لاکھ سیزادہ گھر بن جائے گی ہماری تو حکومت آئی تو پہلے ہفتے انہوں نے کافیل ہوگی بر پہلے دوسرے ہفتے میں کافیل ہوگی لیکن ایک بھی حکومت ہوتی ہے جب وہ پانچ سال کامینڈر لے کے آتی ہے تو اس کو جج کیا جاتا ہے پانچ سال کے بعد اب دیکھیں دو بڑی ڈیمز ہیں پچاس سال کے بعد پاکستان میں دو ڈیمز بن گئی تو ظاہر ہے وہ تو پانچ سال میں نہیں کمپیٹ ہوگی اور اس لیے کوئی ڈیم بنی نہیں کیونکہ وہ سوچتے تھے چاہتے ہیں الیکشن کیمپین سے پہلے پہلے کام ہو تو اتنا بڑا ظلم کی اپنے ملک پہ ہے کہ ہمارے پاس بڑے وارٹر ریزرور جید رہ گئے ہندوستان میں دیکھیں چائنا میں دیکھیں وہ کدر سے کدر پہنچ گئے دوسری چیز جو ہماری ہاؤزنگ ہے وہ آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائے گی یہ جو ہمارے دو نئے شہر ہیں یہ آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں گے اور یہ جو کنسٹرکشن کے اندر ہم نے جو انسینٹیوز دی ہیں اس کا جو امپیٹ ہے وہ اسی سال آپ کو سب کو نظر آ جائے کیونکہ جس لیول کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ اب آپ کو خود نظر آئے گا کہ کس لیول کی پاکستان میں آپ ایکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ ہوگی روزگار لوگوں کو ملے گا ویلت کریشن ہوگی اگلے مہینے انشاءاللہ ایک فوڈ سیکیورٹی کے پورا پورا آپ کے سامنے ملک ایک نیا پلان لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک اس کے پر کسی توجہ دین ہی فوڈ سیکیورٹی کی کم مرنے کہا کہ سارے شہروں کے ماسٹر پلان بنے گا جب تک شہروں کے ماسٹر پلان ہی نہیں بنے گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ گرین بینٹ کون سی ہے کیسے پرزرور کریں گے آپ فوڈ سیکیورٹی کے لیے کون سی علاقے بچا گے جب آپ کے ماسٹر پلان بنے گے جب آپ رنگ فینس کریں گے مثلا یہ شہر اس سے بہر نہیں جا سکتا اس کے بعد اوپر جانا شروع ہوگا یہ ہم پہلی حکومت ہے جس نے آپ زونز بنا دی ہیں جدہ آپ جتنا مرضی اوپر لے جائیں کیونکہ اگر اوپر نہیں لے کے جائیں گے وہ پھیلتے جائیں گے جیسی شہر پھیلتا ہے آپ ان کو بڑا مشکل اور مہنگا ہو جاتا ہے ان کو بجلی دینا ان کو پانی دینا ان کو گیس دینا ان کی گندگی اٹھانا اس لیے ساری موڈن سٹیز اوپر ہیں آپ لنڈن چلے جائیں اوپر ہیں یہ نیو یوک چلے جائیں دبائی سارا چلے جائیں اوپر ہیں اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن وہ ہوگا تک جب آپ کا شہر ماسٹر پلان کرے گا تو سارے شہروں کے ماسٹر پلانز بن رہے ہیں